یہ تھے غلام و باسمیاں والی سے جو کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے خبر کا سلسلائٹ نہ ہی لیتے ہیں چھوٹ سی بریک اور بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ذرا بچ کے شالی مار 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 لذت کی بات ذائقے کے ساتھ ملٹی سپیشیلٹی ہسپیٹل اشرف میڈیکل سرگو تھا اب بڑوں کی انتہائی نگدارس کی سہولت کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی انٹرنیشنل میار کی جدید علاج سے مزیع نرسری جس میں وینٹی لیٹر، انکیوبیٹر اور وارمر کی سہولت موجود باکش علاج، الٹرا ساوٹ اور بغیر دردوں کے ڈیلیوری چھوٹے اور بڑے اپریشن کے لیے جدید ترین اپریشن تھیٹر اور چوبیس گھنٹے ایمرجنسی سرویس کریٹیکل پیشنٹ کا علاج سیٹی سکین، لیبارٹری، فارمیسی اور لفٹ کی سہولت موجود ہے ایڈریس، اشرف میڈیکل سینٹر، کینچی موڈ، لاہور روڈ سرگوڈھا فون نمبر 0483 2252 00 موبائل نمبر 0321 3335 ملٹی سپیشیالیٹی ہسپیٹل فازل محمود آئی اینڈ میڈیکل کمپلیکس فازل محمود آئی اینڈ میڈیکل کمپلیکس نرست، گورنمنٹ ڈگری کالیج فور ورمین چاندنی چوک، بلوک نمبر اکیس سرگوڈھا فون 048325 9090 0483701080 بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرے لیسنرز، ویورز، ہمیشہ کی طرح آج بھی میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں اور تُو میرے کام کو آسان بنا دیتا ہے دیکھنے چاہنے سننے والو میں ہوں آپ سب کا اپنا ہوسٹ، آپ کا اپنا میزپان اور آپ کا اپنا انام خان آپ دیکھ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح بگ نیوز کا بگ پروگرام زرہ بچ کے اور زرہ بچ کے میں آج میرے ساتھ ایک نیا سیرہ میری نئی ہوسٹ، میری کو ہوسٹ جی روبا شاہد اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بگ نیوز کے بگ شو زرہ بچ کے اور زرہ بچ کے بگ نیوز کے بگ شو میں آج کی خاص بات کیا ہے روبا آپ نہیں جانتی میں آپ کو بتاتا ہوں آج کے بگ نیوز کے بگ پروگرام میں بگ پرسنیلٹیز ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہیں اس سے پہلے کہ ان کو بقاعدہ کیمرے کی آنکھ سے دیکھنے والوں تک پہنچایا جائے دکھایا جائے میں چاہوں گا کہ ذرا آج کی میرے بگ پرسنیلٹی بگ نیوز کے جو مہمان ہیں ان کا ذرا انٹرڈکشن ہو جائے بلکل بلکل ضرور جس مہمان کے تعرف ہم کروانے جا رہے ہیں وہ کسی تعرف کی محتاج نہیں پیشے سے وہ ڈاکٹر ہے بڑی قابل ڈاکٹر ہے چیئر مین بھی ہے حلال احمر ہاسپٹل کی اور اس کے علاوہ ان کا پورا گھرانہ سیاست سے تعلق رکھتا ہے جیسا کہ ان کے والد صاحب ملک عزیز الحق کا سیاست میں ایک بڑا نام تھا ڈاکٹر صاحبہ جن کی آنکھ ایک سیاست والے گھرانہ میں کھلی یہی سمجھ لیں سیاست ان کے گھر کی باندھی ہے جی لسنرز اتنا خوبصورت تعرف عروبہ نے میری بہت پیاری بہن ڈاکٹر نادیا عزیز صاحبہ کا کروایا اس میں کوئی شک نہیں کہ نادیا عزیز سیاست کی افق پر چمکنے والا وہ چاند ہے جو خدا کرے کہ کبھی بھی ماننا پڑے لوگوں کی امیدیں ان سے اور ان کا پیار لوگوں سے ہمیشہ سیاست کی بسات پر اسی طرح جڑا رہے اور وہ محبتوں کی پیار کی اور عظمتوں کی چال چلتی رہیں یہ میری دعا ہے اپنی پیاری بہن ڈاکٹر نادیا عزیز کے لیے اور آج بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہیں آج وہ پنجابیچ کہہ دینے نا کہ گناہ ہونگیاں موتے تھے بیری آلے کھوتے اور دوسرا آج میں فخر بھی محسوس کر رہا ہوں میرا جو ماتھا ہے اس پہ عظمتوں کی جو ہلکی سی پسینے کی ترین محسوس کر رہے ہیں وہ ایک ایسی شخصیت کی ہے جس کا نام ملینا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے وہ بھی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں دوستو ڈاکٹر ہیں پیشے کے لحاظ سے لیکن دل اتنا نرم ہے اتنی محبت بکھیرتے ہیں اپنے پیشنٹس میں اور سب سے بڑی بات جیسا ایک فوجی محاس پہ کھڑا ہو کر اپنے وطن کی وہ حفاظت کرتا ہے وطن میں بسنے والے لوگوں کو سس اپلائی ہوئی دیوار بن کے ثابت کر دیتا ہے اپنا جس اسی طرح ڈاکٹر سکندر رڑائچ نے ٹی بی کے حوالے سے بات کریں تو ایک الگ بات لیکن اس وقت پورے آل اوور دا ورڈ جس ہمیں بیماری کا سامنا ہے جس انتہائی محلق اور خطرناک بیماری کو ہم فیس کر رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں وہ ہے کووڈ نائنٹین اور کووڈ نائنٹین میں آپ یقین کیجئے کہ اگر یہ بات میں برملا کہہ دوں کہ میں نے اپنے اس پیارے بھائیہ کو اس طرح سے اس محلق بیماری کے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں دوسری مثال پیش نہیں کر سکتا میں اپنے اس پیارے ڈاکٹر کی حصمت کو سلوٹ کرتے ہوئے ان کا نام لے رہا ہوں آج کے میرے دوسرے بگ نیوز کے بگ پرسنلیٹی ہمارے آج کے شو میں موجود ہیں ڈاکٹر سکندر وڑائچ ڈاکٹر سکندر وڑائچ صاحب آپ کو میں آج کے شو میں خوش شام دید کہتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی سردھج کے ہمیشہ کی طرح آج بھی سیاست کی بسات پر اپنا آپ جمع کر بیٹی ہوئی ہیں میری سو سویٹ سسٹر ڈاکٹر نادی عزیز آپ کو بھی ہم بگ نیوز کے بگ شو میں دل کیا تھا گرائیوں سے خوش شام دید کہتا اور لسنس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بگ نیوز کے بگ شو نہ صرف ذرا ہٹکے میں بلکہ پورے بگ نیوز کے جو چینل ہے اس کے روحے رہاں ہیں اس کے سی او جناب سیف خان صاحب ان کی کابشیں ان کی کوششیں کہ ویکلی اس پرگرام میں کوئی نہ کوئی سرگودے کا ہیرہ کوئی نہ کوئی بگ پرسنیلٹی اور کوئی نہ کوئی ایسی ریناؤن پرسنیلٹی جس کے ساتھ بات کر کے میں فخر محسوس کرتا ہوں آپ سب کی سماتوں کی آپ کی نگاہوں کی زینت بناتے ہیں تو کیوں نہ باقاعدہ سے ان دو بگ پرسنیلٹی کے لیے مدو کیا گیا کہ جہاں میرے سوالات کی بسات کم ہو جائے تو وہاں میں ان سے مدد لے سکوں سیاست کا حوالہ ہو یا سماجی بسات کی بات کر لیں انائز شاہ سرگودہ میں ایک ایسا نام ہے جسے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جانتا انائز شاہ صاحب دامے درمے سخنے ہر لحاظ سے سائل کی خدمت کرتے ہیں اور اپنا آپ انہوں نے سیاست میں محبتوں پر وقت کیا ہوا ہے انائز شاہ صاحب آپ کو بھی دل کے گہرائیوں سے آج ہم ویلکم کہتے ہیں اور اس وقت جناب دوسرے ہیں مہمان جو ہمارے ساتھ سوالات بھی کریں گے اور میری معاملت بھی کریں گے چودری تارک صاحب ہیں چودری تارک ارائن صاحب بھی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں اگر آپ سیاست کا تو اتنا حوالہ نہیں ہے لیکن سماجی کارکون ہونے کے حوالے سے ان کا ایک نام ہے اور گیریزن نیٹورک کیبل کے وہ آنر ہیں اور یہ گیریزن اس وقت پورے سرگودہ ڈوین میں چاہی ہوئی ہے آج چودری صاحب آپ کو بھی دل کی اتھا کرائیوں سے خوش آم دے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج جس دن ہم یہ شو ریکارٹ کر رہے ہیں آج آٹھ تاریخ ہے اور آل اوور دا ورڈ آج بومن ڈے منایا جا رہا ہے بڑے میں سمجھتا ہوں دھوم دھام سے تو ڈاکٹر نادیا عزیز صاحبہ آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہو تو میں چاہوں گا کہ سوالات کا حوالہ بھی خواتین کے حوالے سے روبا سٹارٹنے جی روبا بلکل بلکل اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کا ریکارڈ دیکھا جائے آپ کا دھرانہ دیکھا جائے آپ کی شخصیت دیکھی جائے تو خدمت خل کا ایک پیکر ہے آپ خدمت خل کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے اس حوالے سے دیکھیں بیسیکلی ویمن ڈے کے حوالے سے تو میں صرف یہ کہوں گی کہ سارے دن حواتین کے دن ہوتے ہیں ہم اس کو سپیشلی ایڈز ڈے کے ساتھ منصوب کر کے ہم ان حواتین کو خراجے تحسین پیش کرتے ہیں جو اس وقت سارے شبہ ہائے زندگی میں اپنی اپنی سرویسز دے رہی ہیں تو جہاں پہ آپ بات کرتی ہیں میری سرویس ڈیلیوری کی تو میرے جو دونوں میری پروفیشنز ہیں سمجھ لیں میڈیسن کا پروفیشن ہے یا سیاست جو میں کر رہی ہوں تو دونوں کا تعلقی خدمت خلق سے ہے اور اگر آپ خدمت کی نیت سے کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا ریوارڈ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتا ہے اور میں بہت خوش رسیب ہوں کہ مجھے سرگودہ کے لوگوں نے بہت پیار دیا ہے ہمیشہ بہت شفتہ دیا اور دو دفعہ مجھے یہاں سے انہوں نے ملتخب کروائے اور یہ کریڈل بھی شاید میں سمجھ لوں کہ میں خوش رسیب ہوں کہ میں سرگودہ کی پہلی الیکٹڈ ہاتھ او بہت شکریہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر نادی عزیز کہ ویسے تو ہر دن میں سمرتا ہوں خواتین کا ہونا چاہیے لیکن ہم ایک دن منا کے ان خواتین کو خیراج عقیدت پیش کرتے ہیں میں بھی ہمیشہ آپ کی طرح یہی بات دورایا کرتا ہوں جب خصوصا پورے ورڈ میں مدر ڈے منایا جاتا ہے لوگ مدر ڈے منا رہے ہوتے ہیں اور میں افسردہ ہوتا ہوں کہ نہیں جیسے کتنی خوبصورت بات ڈاکٹر نادی عزیز آپ نے کی کہ ہر دن خواتین کا تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ ہر دن ماں کا ہر لمحہ ماں کا ہر سانس ماں کا جس ماں نے اپنی اولاد کو دکھ دردوں میں پال کے ایک مقام دیا ہوتا ہے ہم جو مشرقی لوگ ہیں خصوصا ہم پاکستان کے لوگ ہم تو ماں کو ایک لمحہ لمحہ یاد کرتے ہیں یہ مغربی لوگ جو ہوتے ہیں یہ ماں کا ایک دن مناتے ہیں ہم ماں کے ساتھ جیتے ہیں ہم ماں کے ساتھ مرتے ہیں جی تو دوسرا سوال کیا ہے آپ کے پاس اموپا اور ایک اور بات بتاتا چاہوں رسنرز دیکھنے چاہنے اور سننے والوں میں اور ہمارا سٹاف آج بہت کچھ تھا کہ آج فرس ٹائم اروبا اتنا تیار ہو کے آئی ہے کوئی آپس میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میرے لیے کوئی کہتا نہیں تیرے لیے کوئی کہتا نہیں میرے لیے پتا تو اب لگا کہ ایکچلی اروبا تیار ہو کے آئی ہے میری سویٹ سیس ڈاکٹر نادیہ عزیز کیلئی ہے کہ صحیح بلکل بلکل اور مجھے سب سے زیادہ خوشی بھی اسی بات کیا ہے کہ میں مہاری تھی اور میری تو آج سیاری بھی ختم نہیں ہو رہی تھی آپ یقین مانے سر کہ میں کام کر رہی تھی تو جیسے لگ رہا تھا کہ بس جلدی جلدی ہو جائے اور میں جلدی جلدی جلی جاؤں سیٹ پہ اور جا کے میں ایک بار ان سے ملوں وہ کیسی شخصیت ہے میرا تو پہلی بار ان سے انٹریکشن ہوا ہے لیکن بہت کمال ان کی پرسنیلیٹی اتنی اچھی ہے اتنی کہ میں بتا نہیں سکتی کہ میری دل کو اتنی خوشی ہوئی ہے پرسنیلیٹی کے علاوہ ڈاکٹر نادیہ عزیز میں سمجھتا ہوں بینگا انسان اتنی بڑی انسان ہیں کہ کبھی بھی کوئی جب ان کے گھر جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے من کی مراد یا اپنا کام کمپلیٹ کیے بغیر واپس نہیں آتا تو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے کویسٹننگ کا دوسرا سٹیک جی بلکل بلکل اب جس میرا جو کویسٹننگ ہے وہ بلکل بھی سیاست کی حوالے سے ہے تو میڈم میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ دوبارہ دو بارہ ایم پی اے رہ چکی ہیں ابھی حال میں دو ہزار اٹھارہ میں آپ نے پی ٹی اے کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا تھا تو آپ ہار گئیں تھی تو میڈم آپ نہیں سمجھ دی کہ آپ کے بار بار پارٹیز بدلنے سے آپ کی سیاست پر کوئی اثر پڑا یا اس کا کوئی فائدہ اس کے فائدہ جو حامد حمید صاحب نے اٹھا لیا اور وہ نوہنڈک کی سیٹ جیت گئے آپ کے اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے دیکھیں آپ کی بات بیوکل ٹھیک ہے لیکن آئی تنک یہ جو دوسیانس لیے جاتے ہیں ان دوسیانس کے پیچھے بہت سارے عوامل جو ہیں وہ کارفرما ہوتے ہیں ان عوامل کو آپ نظر انداز بھی نہیں کر پاتے لیکن یہ ایک فیکٹر ضرور ہے اور میں سمجھ دی ہوں کہ آپ کو اپنی عوام کے ساتھ مخلص ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جس کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو میری اپنی سرگودہ کے لوگوں کے لیے ڈیڈیکیشن ہے اور ان کے لیے محبت ہے اور ان کے ساتھ جو میرا لنک ہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے بالاتا رہے بلکل درست فرمایا آپ نے ڈاکٹر نادی عزیز لیکن مجھے یاد ہے آپ کے والد محترم عزیز الحق صاحب ایک ریناؤن پرسنلٹی ایک سرگودہ کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت مضبوط پلر تھے اور انہوں نے آغاز جب کیا تو ان کا آغاز پیپلز پارٹی تھے تھا اور پیپلز پارٹی نے ان کی شہرت ان کی دولت ان کی شخصیت سے بھرپور فائدہ اٹھایا لیکن اس کے بعد ایک لمحہ ایسا آیا کہ جب آپ کی سیاست کی بسات اس طرح سے بکھر گئی بکھرنے سے مرادیہ نہیں کہ ادھر ادھر ہوگی یعنی کہ رسط میں آگئی تو آپ نے پیپرز پارٹی کو چھوڑ کے نون لیگ کو جائن کیا دو تن یور آپ غالباً نون لیگ کی سیٹ سے جیتے اور آپ نے نون لیگ کے دور میں الحمدللہ یہ بات سڑکیں اور پرابزم جتنے سرگودہ کے ماتھے پر تھے وہ آپ نے دھو ڈالے لیکن اچانک آپ کا نون لیگ کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کی طرف جانا ظاہر آپ کی حکمت ہوگی تو یہ بات سیاست میں چونکہ چلتی ہے اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہوتی میرا سوال آپ سے یہ ہے اس سے پہلے کہ آپ سے عروبہ سوال کرے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت موجودہ حالات میں عوام لوگ پرسنیلٹیز پی ٹی آئی سے نالا ہیں ناخوش ہیں مایوس ہیں لیکن جہاں یہ بات ہے وہاں میں یہ بات نہیں کہوں گا کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے پی ٹی آئی نے وہ کچھ کر دکھایا جو کوئی بھی سابقہ حکومت نہیں کر پائی ان کے اس خارجہ پالیسی کے حصے کو اور عوام کی مایوسی کو آپ کس حوالے سے دیکھتی ہیں دیکھیں جب یہ گورنمنٹ آئی ہے اس وقت اس کو بہت چیلنجز تھے مایشت ہماری بہت برے حال میں تھی اور اس کو سنبھالا دینے کی کوشش ہی جاری تھی جب یہاں پہ کوویڈ نائنٹین کا جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پرابلم ہوا اور صرف کوویڈ نائنٹین سے پاکستان میں مہنگائی نہیں ہوئی پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے اور صرف پاکستان افیکٹڈ نہیں ہے ساری دنیا کے لوگ جو افیکٹڈ ہیں وہ نے اپنے لوگوں کو بیل آؤٹ پیکیجز دیئے ہیں دیفنیٹلی یہاں پہ احساس پروگرام چلتا رہا ہے اور احساس پروگرام میں جو ہمارے گلوت کی لکیر سے نیچے رہنے والے لوگ تھے ان کو مہانہ جو کچھ رقم سے ان کی امداد کی گئی ہے جساں سے احساس راشن پروگرام اب سٹارٹ ہو رہا ہے وہ بھی دیفنیٹلی سبسیڈائرز پروگرام ہے جو گلوت کی لکیر سے نیچے رہنے والے لوگوں کے لئے یا متوسط طبقے کے لوگوں کے لئے وہ شروع کیا جا رہا ہے جس کی ریجسٹریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیفنیٹلی حکومت کو ایک چیلنج تو معیشت کا تھا اور ایک چیلنج جو تھا کوویڈ نائنٹین سے لڑنے کا تھا تو معیشت دیفنیٹلی کچھ حد تک اسمبلی ہے کچھ حد تک کوشش جاری ہے لیکن کوویڈ نائنٹین سے اگر میں کہوں تو گرمنڈ نے بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کیا جس کے اپریسیشن جو ہے وہ باہر کے ملکوں نے لیکی ہے اور مایوسی اپنی جگہ پہ بیروزگاری ہے دیفنیٹلی مہنگائی ہے اسی سے انکار نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آنے والا وقت آنے والا وقت اسے اچھا امید رکھنی چاہیے بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ڈاکٹر نادی عزیز اور میں جو پوائنٹس اپنے اس روائیٹ پیج پہ سجا کے بیٹھا تھا آپ نے بخود اسے ڈسکس کر دیا احساس پروڈرام کا حوالہ آپ نے دیا پھر اور دوسرا میں بھی یہ آپ کی جو اپریسیشنز ہیں وہ میں آپ تک اور آپ کی گورنمنٹ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ موجود ہوگا دس لاکھ سالانہ ہے اگر وہ اس سال خرج کر بیٹھتا تو اگلے سال اس کے اکانڈ میں دس لاکھ پھر آ جائے گا اس کے علاوہ نوجوان جتنے بھی ہماری نسل ہے ان کے لیے بہتر کاروباری مواقعوں کو بلا سود کرزے کی فراہمی یہ اس گورنمنٹ کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا عمل دخل ہے عروبہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور دیکھنے اور چاہنے اور سننے والوں دوسری پرسنلیٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور میرے دو خاص مہمان بھی اس وقت تشریف فرما ہیں ہم ڈاکٹر صاحب جہاں آپ کو ویلکم کہہ چکے ہیں وہاں آپ کی عظمت کو آپ کی حمد کو دعا دیئے بغیر نہیں رہ سکتے میرا آپ سے پہلا سوال کہ ٹی بی ہسپٹل میں آپ ایم ایس بھی رہے اور پورا انچارج بھی لیوی اس وقت دیکھی جب میرا انتہائی قریبی دوست فنکار ساتھی سرگودہ کا بکیر شاہد نظیر خان کوورڈ میں مبتلا ہو کر آپ تک پہنچا تو اس کی بین جب کوورڈ ہاؤسپٹل کے گیٹ کے باہر کھڑی تھی تو لوگ کہہ رہے تھے آ جائیں مل لے لیکن نہیں ہر کس کو زندگی اور اپنے بچوں کا سکھ عزیز ہوتا ہے میں اب فاصلے پہ کھڑا تھا میں نہیں جا پا رہا تھا لیکن آپ بغیر ہیزیٹیشن کسی بھی قسم کی پرابلم کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ ان کے قریب چلے گئے یہ آپ کی دلیری تھی حکمت تھی یا اس مریض کو حوصلہ تھا میرا پہلا سوال آپ سے یہ کوورڈ کے جو پہلے دن تھے جب کوورڈ نائنٹین 2019 اور ارلی جو ڈیس 2020 کے اس میں جو آپ جس طرح آپ نے بیان کیا ہے یہ پل کل پل کے اس سے بھی سیچویشن بڑی ٹینشن والی تھی کہ فیملیز آوائیڈ کرتی تھی اور ہمیں ڈاکٹرز کو پیرامیڈکل سٹاف کو ہمیں جانا پڑتا تھا ہمیں جانا نہیں پڑتا تھا جانا ہمارا حق تھا ہم نے ایک حق ادا کیا ہے کیونکہ اس وقت جس سے میزریز میں جتنے مشکل حالات مریضوں پہ ہوتے تھے اور جتنی مشکل اس وقت ڈیزیز پراسس تھا اس کو ٹیکل کرنا وہ ہم نے کرنا ہوتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے حوصلہ دیا ہے ورنہ ان حالات میں اندر جانا پیشنٹ کے پاس جانا جب ہر مندر ڈر رہا ہو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن خدا تعالیٰ کا اتنا کرم ہوا کہ اگر کسی پیشنٹ کے اٹنڈنٹ نے یا پیشنٹ کو ضرورت پڑی ہے دس دفعہ اندر جانے کی تو ہم گئے یہ بہت بڑا واقعی ایک حوصلے والا عظم ہے اور یہ آپ کی بسات پہ آپ کا ایک کریڈٹ ہے جو ساری زندگی سرگودہ کے لوگ یاد رکھیں گے ڈاکٹر سکنٹر بڑا سکنٹر جو راکٹر ایڈ ضرور کروں کہ 2020 میں جب میرے فاتر کو کوویڈ ہوا تو ہم لوگ جب لے کے گئے ڈی ایش ایو میں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہاں کی جو ٹیم تھی وہ اتنی ڈیڈیکیٹڈ اور اتنی ایکٹیو تھی کہ انہوں نے ان کو بہت اچھے طریقے سے کیٹر کیا ہمیں بھی سمجھایا کہ آپ نے کس طریقے سے ان کو لکھ کرنا ہے ڈیفنیٹلی زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن وہ جو دن ہم نے وہاں گزارے ہیں میں ان لوگوں کا حسام نہیں بتاہ سکتی اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے دیلیری سے اور جس فرش ناسی سے ان لوگوں نے وہاں پہ کام کیے یہ ڈیفنیٹلی اقراج تحسین کے مستقی ڈاکٹر نادیہ عزیز صاحبہ چونکہ بات سے بات چلتی ہے کوئسٹن سے کوئسٹنز نکلتے ہیں آپ نے بھی فرمایا کہ والد صاحب کے حوالے سے اللہ پاک غریق رحمت فرمائے جنرلت الفردوس میں ملک عزیز الحق صاحب کو جگہ عطا فرمائے پروردگار نیکس جو ہماری ایک دنیا ہے نہ مٹنے والی نہ ختم ہونے والی ان میں ملک عزیز الحق صاحب کے لئے میرا پروردگار بلند مقام ہر باپ اور آپ کو بہت پیارا ہوتا ہے لیکن عزیز الحق صاحب سے آپ کا پیار دیکھنے سننے میں آیا ہے کہ بہت زیادہ تھا اور کیا آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ آج ڈاکٹر نادیہ عزیز صرف اور صرف عزیز الحق صاحب کی وجہ سے کوئی شک نہیں ہے اور بچپن سے لے کے میرا قیال ہے کہ شاید اس وقت میرا زہن میں بھی نہیں تھا کہ میں پولٹکس میں آؤں گی تو بچپن سے لے کے اب تک میرا جو بانڈ اپنے فادر کے ساتھ لے وہ بہت سٹرانگ رہا ہے اور جب پولٹکس میں بھی آئی میں 2002 میں جب بی اے کی شرط لاغو ہوئی تو اب والی صاحب چونکہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے تو ہمارے پاس دو تین آپشنز تھے میری اپنی فیملی میں میری بڑی سسٹر تھی میرے بردر ان لاؤ تھے میرا بھائی تھا لیکن وہ یہ جب انہوں نے ابو سے پوچھا گیا اور فیملی ساری بیٹھی کہ کس کو الیکشن لڑانا چاہیے تو ابو نے کہا کہ میری بیٹی لڑے گی الیکشن اور مجھے لے کے آئے انہوں نے مجھے سارے سکھایا انگلی پکڑ کے چلایا جو گر ہوتے ہیں جو ہنر ہوتے ہیں سیاست کے جو صرف اپنے ہسپٹل میں کام کر رہی تھی اور ایک گریلو خاتون تھی ان کو بائی لے گیا ہے تو ایک میں سمجھتی ہوں کہ پیچھے فادر کی دیوی ایک بہت بڑی ان کی دعائیں تھی اور ان کی کوشش تھی اور ان کی سٹرگل تھی جو ان کی پولٹیکل سٹرگل کا فائدہ جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ میری شکل میں انہوں نے اس چیز کو پولٹیکل اپنی پولٹیکس کو انہوں نے بھی انجوائی کیا ہے یہ ڈاکٹر نادی عزیز صاحبہ سے گفتگو کنٹینیو کریں گے لیکن میرا یہ من چاہ رہا ہے لسنان سامین محترم کہ میں ڈاکٹر سکندر ورائی صاحب سے پوچھوں کہ تین قسم کے کوورٹز نے اٹیک کیا آل اوبر دا برڈ کوورٹ نائنٹین اس کے بعد کوورٹ نائنٹین کے ڈاکٹر صاحب ایک دوسری لہر آئی پھر سننے میں آ ہلا 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 ہوگی بجو 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 کوورٹ کی دوسری لہر آ رہی یعنی کہ بیفور ٹائم لوگوں کو بتا دیا جاتا تب پھر تیسری لہر آئی اور یہ جو اب اس وقت چوتھی لہر ہے اس کے بارے میں یہ سنا گیا کہ یہ سب سے خطرناک ترین ہے لیکن اس کا اتنا اثر نہیں ہو پا رہا تو کیا آپ تھوڑا سا بریف کریں گے دیکھنے اور سننے والوں کو فرسٹ کوورٹ سے لے کر تھرڈ تھا سب سے پہلے تو میں خورا سا ڈاکسا با کی بانڈنگ جو ان کے والد صاحب کے ساتھ تھی اس کی جب جہے ان کے والد صاحب ارمیٹ تھے تو میں نے دیکھا کہ اور تمام لوگ بھی اس وقت دواہ ہیں کہ اس وقت فیملی میمبر آوائیڈ کرتے تھے آپ نے پیشنٹ کے پاس جسٹ آیا دیکھا یا دیکھنے بھی نہیں جاتے تھے اور یہ چیئر ڈال کے اپنے والد صاحب کے پاس مطلب ہے تقریباً چوویس گھنٹے میں اٹھارہ گھنٹے بیس گھنٹے تک بغیر کسی خوف یہ ہاں یہ بہت بڑی بانڈنگ تھی حالانکہ ہم میں نے پورا کامسل کرتے تھے کہ یہ ڈیجی رہ سا اور اتنا اندر رہنا کوورڈ والے پیشنٹ کے ساتھ اتنی دیر سٹے کرنا اس میں کوورڈ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کس کس بندے کو اگر کوورڈ ہوا ہے تو اس کی گریوٹی کیا ہونی ہے سیویٹی کہاں تک جانا ہے دوسری بات جو آپ نے کہی ہے یہ فیز پہلی جب آئی تھی اس میں تھوڑا سا دیکھ تو یقیدن یہ جب اپیڈیمک ہوئی وابا پھیلی تو اس وقت ریسرچرز بھی اور سائنٹسٹ بھی اور ڈاکٹرز بھی پوری طرح اس کی علاج مالجے سے انیشی انیشیلی مالجے شروع ان کے دنوں میں اتنا انہیں ایکس پینیس بھی نہیں تھا بلکل نہیں ڈیزیز آئی تھی لیکن اس کو کنٹرول کر لیا گیا اور دوسری جو فیز آئی ہے پہلی فیز نے زیادہ نقصان کیا ہے ہمارا فرس فیز میں بڑے قیمتی لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں جیسے شاید نظیر صاحب تھے اور بہت سارے عزیز الحق صاحب ہمارے اور اس کے علاوہ بہت سی پرسنیلٹیز ایسے لوگ جو ہم سے دور ہو گئے ہیں دوسری فیز جو آئی ہے اس میں اتنا سیورٹی نہیں تھی تیسری فیز بھی سیورٹی نہیں تھی اتنی ڈیلٹا ویب جو آئی ہے اس میں اچھا خاصا ڈیمیج ہو گیا ہے یہ جو آپ لاس فیز جو اومیکرون اومیکرون جی اس میں اس لحاظ سے یہ زیادہ اس کی شروع میں جو تھی کہ اس کا سپریٹ بہت زیادہ تھا سپریٹ کا مطلب ہے کہ یہ بہت جلدی ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ جاتا اچھا اس میں لیکن اس میں تین جار فیکٹر ہیں جس نے ہمیں بتایا ہے نقصان اس نے بھی کیا ہے ہائی لائٹ تھوڑا سا کام ہویا ہے لیکن ایک تو ویکسینیشن ایکزیٹ بڑا رول پلے کیا ہے ہمارے پاس جتنے بھی اب بھی ڈی آج کیوں میں ایڈمیشن ہیں لیکن تین ایڈمیشن ہیں ٹوٹل اور ان میں بھی جو دو ہیں جن کو ویکسینیشن نہیں ہوئی ایک پیشنٹ ہے جو پارشلی ویکسینیٹڈ ہے یعنی فلی ویکسینیٹڈ نہیں پارشلی ویکسینیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے ایک ڈوز لگوائی ہے دوسری نہیں لگوائی اسی طرح یہ جو ویکسینیشن کی وجہ سے اور پھر یہ جتنا جلدی بندے کو لگتا ہے جلدی جسم سے نکل بھی جاتا ہے بروقت اس پہ کنٹرول کر گیا جاتا بروقت اور اس کی تھوڑی سی 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 گلے سے شروع ہوتا تھا دکام گلے میں خارج وغیرہ شروع ہوتی تھی کسی کو کف ہوتی تھی کسی کو فیور ہوتا تھا کسی کو نہیں ہوتا تھا اور یہ پانچ شی دنوں میں جسم سے نکل جاتا تھا یہ ریزن تھی لگتا یہ بہت جلدی تھا یعنی اگر انٹر دیویوٹیز کے مریض ہوتے ہیں جی یا دل کے مریض ہوتے ہیں گردوں کے مریض ہوتے ہیں ٹی بی کے دمی کے مریض ہوتے ہیں ہیٹس کے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے جی ان میں یہ پرولانگ ہو جاتا تھا اور اس میں بعض دفعہ خطرناتی ہوا ہے لیکن الحمدللہ آپ جو ہے سرگوضہ کی اگر بات کریں تو پوزیٹیوٹی لیس دن بان پرسنٹ ہے آج ہمارا ایک پیشنٹ پوزیٹیوٹیو آجا ہے کل کوئی بھی نہیں تھا تو یہ بہت ہی کم ہو گئی ہے اور الحمدللہ میں سمجھ کہ آپ لوگوں کی سٹیٹیجی آپ کی تو ہوں بڑا ہمارے ساتھ خاصا یوروبا تھوڑی سی گفتگو کا ذائقہ چینج کرنے کے لیے میرے اس سائٹ پہ جو آئے ہوئے مہمان ہیں چودری تارک صاحب ہیں اور انیش شاہ صاحب ہیں انیش شاہ صاحب میری بڑی فیورٹ پرسنلیٹی رہے ہیں اور بڑا میرا ایک تعلق مدتوں سے چلا آرہا ہے اشاہ صاحب آپ سے ایک سوال ہے لوگ سیاست کی بسات پر تنظیمیں چینج کر لیتے ہیں پارٹیاں چینج کر لیتے ہیں شہر چینج کر لیتے ہیں لیکن آپ نے آج تک اپنا لیڈر چینج نہیں کیا اس کی کیا وجہ ہے بڑی بیرمانی خان صاحب میری پیاری گفتگو ہو رہی ہے جہاں پر کچھ پرم پر سب سے بہت میں آپ کا مشکول ہوں کہ آپ نے یہ مقافرات کیا آج اس اتنے پیارے شو میں تو یہ چیزیں جو ہیں نا خدا دانس صلائیتی ہوتی ہیں انسانتی یہ بنی نہیں جاتی پیدایشی تو جو بتا کرتی تو ہم نے جو ہے نا شروع سے اپنا آگیا جو ہے نا پارٹی لیڈرز تو رہتے ہیں لیکن ملک عزیز و لاکھ صاحب کوئی ذات جو ہے نا شخصیت وہ اس باپ کی طرح تھی ایک اچھے دوس کی طرح ایک شفیق انسانتے تو جب ان کے ساتھ یہ اچھی لگا ہوا تو ان سے بہت کوئی شیخہ بھی شیخنوں کو ملا بھی آج ہم اگر اس مقام پہ ہیں تو ایسا منتو خدا تعالیٰ کی ذات کے باقی ملک عزیز و لاکھ صاحب کا وہ ایک گام پہ بڑا پیار و شفیق باپ کی طرح ہوتے ہی کو وہ احسان ہے آپ کہ آج ہم اس طرح ایک نا ہے پریٹیکل مرکر کے دور پہ آج ہماری اپنی شنافت اور عزید ہے اس سارا کریڈٹ میں اپنے بزرگ اپنے سیئر ملک عزیز و لاکھ صاحب کی تو ڈاکٹر نادیا عزیز صاحب کے ساتھ رفاقت جو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ عزیز و لاکھ صاحب کی سارا کرس تو جب یہ ڈاکٹر نادیا عزیز صاحب کا آپ نے اس نے انتخاب کیا اس طرح کے جنرل ایکشن سربودہ جیسے ایہ میں پڑے لکی خاتون اور بیشہ کے گھاسے ڈاکٹر لے کے آئیں گے تو یہ فیملی کی طرح تھے ہم لوگ ملک صاحب نے بڑا میرے بیئے حسان کی آف سٹائم تو مجھتا کہ آپ چونکہ میری فیملی کے قریب ہیں تو میری بہن بھی ہیں بہنوں بھی طرح ہیں میں ہمیشہ کوئی باپ بھی چیٹ کرتا ہوں ایز بھائی بھی اور ایز بڑا بھی ملی یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ میری بھی شناف جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اسی طرح جیسے ڈاکٹر صاحب باکی جیسے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ انائشہ صاحب آپ کا بڑاپن ہے آپ کی محنت آپ کی قربانیاں آپ کی سیکرفائزز آپ کی قربتیں دن رات محنت یہ کسی سے ڈھکی چپی نہیں کسی کی بات تو کسی سے رہ گئی میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر نادیہ عزیز صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ آپ کی کتنی قربانیاں اس کے ساتھ سے بہت ہی خوبصورت ہمیشہ مسکراتی ہوئی پھول کی مانت خوشبوں بھری شخصیت چودری تارک رائن صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر نادیہ عزیز صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ جتنے کام ہوئے ہیں جتنے کام کروا رہی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ خوشی ہوئی جائے ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ سرگردہ میں ایمیلے بن جاتی نا تو یہ سرگردہ کی حالت ہی بدن جانے تھی ان کو شوق ہے کام کروانے کا بہت زیادہ شوق ہے بس خدا نہ خواستہ یہ کسی وجہ سے رہ گئی ہے چلے انشاءاللہ اللہ ان کی مراد پوری کرے کسی وقت بن گئی تو اب بھی فنٹ آیا ہے ان کے پاس اب بھی چاہ رہی ہیں مجھے بھی انہوں نے کہا لگی کہ کہیں لگوانے ہیں تو لگوالوں اب ان لوگوں کو فون کر رہی ہیں خود بلا رہی ہیں اسے انہوں نے ابھی اتنی میند کی ہے ابھی ان کو پولیٹرزن پولیٹرزن کا صدر بنا جا گیا ہے میٹرو پولیٹرزن کا تو یہ ابھی بھی ایسے ان کے گھر میں ہوتا ہے جیسے ایمیلے بن گئی ہیں یہ روزانہ جاروں کی جار آ رہے ہیں بندے گروپ کے گروپ آ رہے ہیں ہماری بھی نہیں رولیے ہوئی ہوئی ہے تاج کا تو ہم حیران ہیں تو ڈاکٹر سکندر صاحب کے مطلب میں پوچھتا ہوں گا ضرور جی اگر آپ نہ کہتے تو میں پوچھتا یہ بھی وہ اتنے شفیق ڈاکٹر ہیں کہ ڈاکٹر نادیا اور ڈاکٹر سکندر ایسے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس ہمارا فون چلے جائیں تو یہ مریض کو بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں حالانکہ بہت راشع ہوتا ہے ان کے پاس اچھا میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں مریض کو رسپیکٹ نہیں دیتے اگر کوئی بچارہ غریب مریض چلے جائے اس کو واپسی کا خرچہ بھی دیتے ہیں بلکل پیسے بھر لیتے ہیں نا پیسے تو لیتے ہیں ہمارے مریضوں سے فری ہوتا ہے ناد ان کا تو وہ بیسے بھی بڑی عزت دیتے ہیں کوئی شک نہیں یہ میرے رب العزت کی ان پہ عطا ہے یہ دین ہے میرے پروردگار کا میرے پروردگار نے میرے ان دونوں ڈاکٹر سہبان کے دل میں جو ایک اپنا خوف جسے ہم خوف خدا کہتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ محبت میں ایک وفا کہتے ہیں اسی کو تو دوستو جفا کہتے ہیں جائے گا نہیں بہت خوبصورت بگ پرسنلیٹیز کے ساتھ اس وقت ہمارا شو کنٹینیو ہے بگ نیوز کا بگ شو اور اس زرہ بچکے میں لیتے ہیں چھوٹی سی پریک اور پھر آئیں گے ہواپن کے لئے اسلام علیکم وعلیکم السلام اوپا آجی کو چنگی میاری کو سستی سی چاہ دے دیو اے ساریاں خوبیاں دے صرف ہمی چائی چینے اچھا اللہ بھاڑ چاہ دے ایک بھور خوش خبری بھی سن اوکی اے دے وچو نکلے گا ایک کوپن او دے نمبرانو کمپنی دے نمبران دے میسج کر تے ہو دے نال کی ہووے گا ہووے گا اے کہ تسی جت سکو گے امرے دا ٹکٹ موٹر سیکل پہ بے شمار قیمتی نامات تے لو پا جی منو پھر ایک پیکٹ اور دے دیو تے لو پھر پھڑو ایک اور پیکٹ اچھا جی او پا جی او چاہ دے دیو جدے چوئے نام نکل دے نے اے لے پھر پھڑ امید چاہ کہ تُو بھی موقع تو فائدہ اٹھا دکاندار پر ہمارے کچھ قبری ہے کہ تین کارٹن خریدہ نال تو پھر پھری آسل کرو تے قرآن دازی شامل ہو جب امید چاہ لے کے آ تے موقع تو فائدہ اٹھا آئے سولر سے اپنی بجلی خود بنائیں اور اضافی بجلی وابڈہ کو بھی دیں خان فینسی لائٹ اللہ جی میری گال سونڈ لو میں ہمارا چودری وہ یہاں سے بڑے بڑے الیکشن لڑے نے اے جیڑی ساڑھی پین بیٹھی ہے نادی عزیز اللہ انہاں نو زندگی دے وے اللہ انہاں نو کامیابیاں دے وے انہا جدو پہلا الیکشن لڑے آئے 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 پتہ کیوں ہے یہ الیکشن نے نہیں لڑےیا یہ بیماریاں نہ لڑےیا اندر دی ہاں آئی نکل رہی ہے آچھا انہاں گوھر کا جیدو Alexa لگا یہاں نو آئے 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 انہاں بڑے متھی آئے 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 ہاں آئے آئے touching بڑے لڑے shells آئے آئے ہاں آئے آئے پرچانہوں کیتے ہیں غریباں تھی بڑی مدد کریں ان دین اچھا جی ہاں انہا ماشاءاللہ بڑے غریباں غریباں دیاں دیاں شادیاں کیتے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے انہیں اللہ انہاں دی زندگی کرے آسا صرف پینچر لان دے رہے ہیں آتے گڑھا چلایا جی اور کے کر رہے ہیں اچھا 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 لو جی میڈم نے بڑیاں ہی پارٹیاں بدلیاں نے میڈم جی ساڑھی وی ریکویسٹ کے تو ساڑھی پارٹیاں چاہ جاؤں سواب بھی ملے گا نا افتار پارٹیاں افتار پارٹیاں شروع ہونے آنیاں کرنیاں پڑیاں آنیاں یہ تو بعد کدھر افتار پارٹیاں شروع ہو جاناں ساڑھے ڈاکٹر شکندر شاک انہاں ایک بہت اچھا کام کیتا ہے شیول ہشپٹال دی بار جنہیں شہر نہیں بنائے انہاں سارے نشائیان دے رہے انہاں بہت اچھا کام کیتا ہے میں بڑا کوئی شاہر نہیں خدمتیں خلق کیسے جنہوں دے دیتے جنہے لوگ کا ہاتھ ہوتے لوائیکین آجتے بنے شہنے جی اور جلو اٹھے گیا اپنی بہن نو لے کے بانڈ دی جا گئی کوئی نہیں اٹھے نشائی لے ٹھیک ہے لانڈے پھر دے میں کہ ایک اٹھے آگئے ہیں سکوئیٹی کوئی نہیں چھوڑا رہا ہے جلو ہاں کیے گلا بے کرنے تر پتہ جلو بیماری آئی ہے کرولا کرولا؟ ہاں کرولا رہی ہے جرچین تو ٹھو رہے ہی ہاں یاد ہے نا کرولا جی رہا ہے نا سزوکی دنی کا بھی رہا ہے چھوڑی صاحب چھوڑی صاحب ذراہ کرو کرولا نہیں پائی اوہ کرونا مو کہہ رہا ہے کووڈ نائن کے ایک انیس کووڈ نائن کے لڑک نہا سی اوہاں کرنہ کنانہ 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 اوہاں کرنہ جی میں آرہا سی رستے ہی در منو سا رہا ہے کہا جو شیسی آہے رہے ہو میں آرہاں ہی صاحب چردہ لیا پہنچے لیا تو کنے رستے لگ گیا ہیں اور سیدھا آو ای باہنجی رستے لیا اچھا ای دیا روی کوئی حال نہیں ہے چودری چھوڑی کای پار ریا ہے پہنے اوہہ کیا ہوتا در پانے پیا جاندہ بے وکوف آدمی اچھا میں نوہ کسے پچھے ہیں کہنے دیں یار کی گلے تو 친сть انٹر پائرٹی ہے پی بھی آئی ایک نے تکیا سی تبدیلی 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 کی تبدیلی آئی میں کہا تبدیلی کیوں نہیں آئی تبدیلی آئیے تبدیلی آئیے تبدیلی انجر آئیے کہ پہلے لوکی کہنے دیں سی پاکستانی کہنے دیں سن جو قرار ہے امریکہ قرار ہے ہونکہ امریکہالے کہنے دیں جو قرار ہے پاکستان قرار ہے ایڈا بہادر بند ہے جن ایک لوگ ہوتے امریکہ نے لڑکا رہے ہیں جیلے ہو خدا نا خاستہ چلا گیا نا پھر تو انہوں یاد آسی کہ عمران خان کیڑی شاہ سی ٹھیک ہو گیا نا جیلے ہی آئے نے امریکہ دے تلے لگے رہے ہیں امریکہ دیا منتہ کر دے رہے ہیں اے بیک ہو نا نواز شریف ہے نواز شریف بنے ہوئے آپ نے آلو ایلو ایلو ایسان اس کے ساتھ ہی میرا یہ میسیج بھی ہے اور تمام عوام الناس کے لیے بھی کہ یہ ہیل کارٹ کو پراپر طریقے سے اگر ہم استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے بڑا اچھا گورنمنٹ نے قدم اٹھایا ہے اور اس کو چاہیے بھی کہ اور ہاسپیٹل کے جو اونر ایبی انجر پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ پی ایم اے پنجاب پریزیڈنٹ پی ایم اے سرگوڈا ان سے بھی ریکویسٹ ہوگی میری کہ جو ہیلٹ لارڈ پر پور پیشنٹ آتے ہیں ان کے پاس تو ان کو کوالٹی سربس جو وہ پہلے بھی دے رہے ہیں اس کو کانٹینو کریں بہت شکریہ ڈاکٹر سکندر وائس صاحب آج ہمارے پروگرام ذرہ بچکے میں تشریف لائے اور ایک بک رناؤنڈ اور ہر دل عزیز پرسنیلٹی سرگوڈا کی شان ماتھے کا تاج ڈاکٹر نادی عزیز بھی آج ہمارے ساتھ موجود رہی شو میں بہت بھلا رہا ان کا ساتھ ہمارے ساتھ تو میں ڈاکٹر نادی عزیز صاحب سے بھی گزائش کروں گا کہ پلیز اپنے دیکھنے چاہنے اور سننے والوں کے لیے کوئی خوبصورت سا پیغان میں صرف اپنے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ سرگوڈا ہمارا شہر ہے اپنے شہر سے پیار کریں اپنے شہر کو ساس اتھویا رکھیں اور اپنے شہر کو جو میں سمجھنیوں کے عزیز عزیز صاحب کا پروگرام ہے گرین پاکستان اس کو گرین پاکستان بدانے کے لیے گرین سرگوڈا بدانے کے لیے آپ اپنی شجرکاری مہم میں اپنی حصہ ڈالیں بہت شکریہ ڈاکٹر نادی عزیز صاحب اپنے خوبصورت پیغام کے ساتھ اور ڈاکٹر صاحب کے پیغام کے ساتھ اور اپنے ان تینوں مہمانوں کے ساتھ اور عروبہ کے ساتھ اس سے پہلے کہ میں سائن آف کروں عروبہ میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کا آج یہ پہلا شو تھا اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں کنڈکٹ کیا میرا صاحب دیا اللہ پاک آپ کو مزید ترکیہ آتا فرمائے اور اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کی بساتھ کو سمیٹھتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا آپ کا اپنا میزوان اور آپ کو بوچ کر رہے تھے بگ نیوز کا بگ شو ذرا بچ گئے اجازت دیجئے پاکستان زندہ